برحانپور جلے کے خاتو گھانٹ کے بعد پیڑیتوں نے کلیکٹر کاریالے پہنچ کر سربے کرا کر معافجہ دینے کی گوہر لگائی ہے درصال دس دن پورب تاپتی ندی میں باہر آنے کے قارن خاتو گھانٹ کے سوسی ادھیک مکان باہر کے پانی میں ڈوب گئے تھے جسے کئی مکانوں کو کافی نقشان ہوا ہے باہر پارشرت جابید خان نے بتایا ہے کہ تاپتی ندی میں باہر آنے کے قارن سوسی ادھیک مکان باہر کے پانی میں ڈوب گئے تھے دس دن بیٹھ جانے کے بعد بھی ابھی تک کوئی سربے نہیں کیا گیا ہے باہر پیڑیتوں کی کسی بھی طریقے سے کوئی سہیتہ نہیں مل پائی ہے انہوں نے مانگ کرتی ہوئے کہا کہ جلد سے جلد باہر پیڑیتوں کو معافجہ دیا جائے باہر پیڑیتوں کو معافجہ دیا جائے یہاں نے مہنے کے لئے ہی سپنا کیا کیا ہے کہ جلد سے کچھ بھی کرمچانی لگے ہیں گھاٹ گھاٹ پیں کا سروی چل رہا ہے کھرمچانی کی کمی ہونا کی کاریز کا سمیر ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دو سے تیس دن میں اپنا پورے ہی شیتر کے سبھی لوگ کی یہ سروی کمکٹیٹ کرے ہیں ڈوباج بھارتری جانتہ پارٹی کے نیتہ ہے ہن پھوٹو بھاجوں نے صرف بارڈ سی جلے میں تو انہوں نے صرف جانتہ کو جا کر جو سرکار نے کھانے کے پیکٹس دیئے تھے وہ دے کے اکتیشری کر لیے اور یہ بتانے کی پوشش کی کہ ہم سرنٹ یہیں مہاوزہ دیں گے جب مکان میں آدمی کی گادی تکیہ بے گئے پلنگ بے گیا کھانے کے برطن بے گئے تو اس کا تم مہاوزہ ایک سال بات دوں گے آج پندرہ دن پہلے جو تیج باریش ہوئی اس سے تاپتی ندی کا جل اسطر بڑھنے سے خاتو گھاٹ دھو بھی گھاٹ اور سدارت نگر ان تین ایریوں میں کافی پانی آنے سے کم سے کم دیڑھ سو سے تونے دو سو مکانوں میں پانی گھوش گیا تھا یہ وارڈ نمبر تیرہ کھراتی بادار کا ہے ماملہ اور گھروں میں پانی گھوشنے سے کئی لوگوں کے بہت زیادہ نقصان ہو گئے یہاں تک کہ ان کے کھانے کا اناچ بچوں کی اسکول کی کتابیں ہمارے ملے میں تاپتی ندی کے بارڈ آئی تو اس میں ہمارے بہت ساب لوگوں کو نقصان ہوا ہمارے گھروں میں پینے گو پانی ملتا بھی کھانے پتک خبتہ مملز نہیں ہوا